کہنا یعنی کہ گال میں نے کہا اگول کہہ دیا گلد کس سے تو کہا وہ کھڑا ہے یا وہ بیٹھا ہوا ہے اس طریقے سے ہم حسارہ کرتے ہیں تو اس سے کہا تھا تو آدمی سامنے کو کہتا ہے اس سے کہا تھا وہ کھڑا ہوا ہے یا وہ بیٹھا ہوا ہے یا وہ کھا رہا ہے کس طریقے ہم حسارہ کر دیتے ہیں تو یعنی وہ اس سے بھی مراد تھرڈ پرسین کی طرف ہے تیسرے آدمی طرف ہے گائے آدمی ہے جو ہمیں یہاں پر موجود نہیں ہے یا پھر موجود ہے تو اس میں ہم ہاں بڑھا دیتے ہیں جیسے لاشٹ میں یہ والا جو گلتا والا ہاں ہوتا یہ والا ہم ہاں بڑھا دیتے ہیں تو گلتہو یعنی اس نے کہا اس سے کہا سوری اس نے کہا تو یہ گول یہاں بڑھا دیا یہاں پر تم نے کہا تو ہم نے تا بڑھا دیا تو گول کر دیا ہم نے کہا تو ہم نے نون بڑھا دیا نبھول کر دیا بے کہتے ہیں تو یہ ہوگی یگلون یگلون ہو گیا اور تم سب کہتے ہو تو تگلون ہو گیا یعنی بے سب کہتے ہیں بے جو ہوتا ہے وہ پلورل سبد ہیں یا ایک نہیں ہے اس میں بہت سارے لوگ ہیں بے کہتے ہیں یعنی بے لوگ جو ہیں بہت سارے لوگ ہیں تو کیا کہتے ہیں یگلون اور تم سب کہتے ہو تم سب لوگوں نے کہا تو تگلون تا وڑ گیا اس میں بے کہتے ہیں تو یہاں بڑ گیا اور اس میں تم سب کہتے ہو تو یہاں پر تا وڑ گیا باقی سیم شب دو ہی رنگی یہ گلون ہو گیا وہ تو گلون ہو گیا چلو ایک سنٹینس بنا دیں میں نے ایک بار کہا تھا میں نے ایک بار کہا تھا تو کیا بولو گے انا گول واحد مر رہا انا یعنی میں نے گول میں نے کہا تھا واحد میں نے ایک مر رہا میں نے ایک بار کہا تھا انا گول واحد مر رہا میں نے ایک بار کہا تھا اب میں نے کہہ دیا اب میں نے کہہ دیا ہے تو کیسے بولو گے اب میں نے کہہ دیا ہے یہ دیا ہے تو گلت آئے گا لاشت میں تا بڑھ جائے گا یہ دیکھو گلت اینا گلت میں نے کہہ دیا ہے پہلے اس نے کہا تھا تو پہلے کیا بولتے ہیں عربیم اول اس نے کو بولتے ہیں ہوا اور کہا تھا گلت ہو گلت میں نے کہا تھا ہو گلت ہو یعنی اس نے کہا تھا اول ہوا گلت ہو اول ہوا گلت ہو پہلے اس نے کہا تھا بعد میں میں نے کہا بعد میں میں نے کہا تو کہہ رہا ہے کہ اس نے کیا کہا آپ سے اس نے کیا کہا آپ سے مینکا بھی بول سکتے ہیں اور مینکی بھی بول سکتے ہیں مینک کا مطلب ہوتا ہے آپ سے جیسے مینک کا مطلب ہوتا ہے سے عربی میں مینک کا مطلب ہوتا ہے سے تو یہاں آپ کہیں ابھی جب آپ کے گاڑی بھی 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 بھ popularity اس کا مطلب ہو جاتا ہے آپ یا صرف آپ گزیدiverse آپ niin جائیں منک بھی بول سکتے ہو ڈونوں ب壹ل سکتے ہو منک یا مینکہ ایش کا مطلب ہوتا ہے کیا اسو بھی بولتے ہیں ایش بھی بعلتے ہیں لیمازہ بھی بولتے ہیں مگر جب اگر ایش کا استعمال ایش گول مینک اس نے آپ سے کیا کہا اس نے کہا میں بعد میں آؤں گا اس نے کہا میں بعد میں آؤں گا اس نے کہا کیا بولتے ہیں بجی کا مطلب ہوتا ہے آؤں گا دیکھو یہاں پر گاہ کھاؤں گا پیاؤں گا جاؤں گا تو اس میں کیا لگا دیتے ہیں جو لوگ بہ بڑھا دیتے ہیں بیسے ایجی آنے کو بولتے ہیں آنے کو بولنگی ایجی اور لیکن آؤں گا کی بات ہو رہی ہے تو یہاں ایجی نہیں بولنگی اب بولنگی بجی بہ لگ گیا بجی بہ دین میں بعد میں آؤں گا تم نے سائل دیکھ لی کہا یا نہیں کہا تم نے سائل دیکھ لی کہا یا نہیں تو کیا بولو گے انتا تگول لیل راتب بلالا انتا یعنی تم تگول یعنی تم نے کہا لیل معنی لیل جہاں بھی آگا تو اس کا مطلب عربی ہوتا لیے لیے فور فور مانی پیسے کے لیے فور سائل دیکھ لیے انتا تگول لیل راتب لیل کا مطلب ہے لیل راتب سائل دیکھ لی لی انتا تگول تم نے کہا لیل راتب سائل دیکھ لی واللالا واللالا کا مطلب بتا ہے ہاں یا نہیں جیسے کوئی کریا تم تم نیار گاڑی لاؤں یا نہیں تو اس میں واللالا کر دیتے ہیں جیسے آپ سوال کر رہے ہو یا نہیں جیسے کھانا کھایا یا نہیں انتا اکل واللالا تم نے پانی پیا یا نہیں انتا شرب مویا واللالہ تو مطلب پوچھا جاتا ہے کہ تم نے کام کیا یا نہیں کیا تو اس میں واللالہ لگا دیتے ہیں ہاں میں نے اس سے کہا تھا تو بولنگا یہ کر کے بول دیتے ہیں نعم ہاں میں نے اس سے کہا تھا نعم میں نے اس سے کہا تھا نعم میں نے اس سے کہا تھا ہم نے آپ سے کہا تھا نحن نگول منک نحن یعنی ہم ہم نے کہا تھا منک منے آپ سے جیسے ابھی ان اوپر پڑھا تھا انک منک کا مطلب ہوتا ہے آپ سے نحن نہیں لگاؤ گے تب بھی کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے کیونکہ میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ یہاں پہ اگول میں نے کہا تو گول تم نے کہا تو نگول ہم نے کہا تو ہم نہیں لگاؤ گے تب بھی کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے اور لگا دو گے تب بھی کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے جیسے نحنو نگول منک نحنو نگول منک ہم نے آپ سے کہا آپ نے مجھ سے کیا کہا تھا بولنا ہے کہ آپ نے مجھ سے کیا کہا تھا تو بولو انت ایشگل انت ایشگل منی دیکھو منک جہاں کاف لگتا ہے لاشت میں تو بات جو ہوتی ہے ہم سامنے والے جس سے بات کرتے ہوتے ہیں اس کی طرف ہوتی ہے جیسے ہم کہہ دیں سیاروں کا آپ کی گاڑی بیٹو کا آپ کے گھر تو اسی طریقے سے یہاں پہ کیا ہے یہاں منکہ یہاں مننی ہے یہاں منکہ یہاں مننی فرق کیا ہے یہاں پہ کاف لاشتوں یہاں پہ یہاں ہے مننی ہو گئی یہ منکہ ہو گیا یعنی اس مکہ کے آواز لکھ رہے ہیں یہاں پہ نون کے آواز لکھ رہے ہیں مننی تو یہ خود کی بات ہو رہی ہے جیسے آپ نے مجھ سے کیا کہا تھا مجھ سے وہ کیا بولتے ہیں عربی میں مجھ سے کو کیا بولیں گے آپ نے مجھ سے کیا کہا تھا انتا تم نے ایش مانے کیا گول مانے کہا مجھ سے منکہ مانے آپ سے ہوتا ہے اور مجھ سے ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر یا لگا ہوا ہے نون اور یہ لگا ہوا ہے یہ لاش میں یا لگا ہوا ہے عربی کا تو منن یعنی مجھ سے اور منکہ یعنی آپ سے بے کیا کر رہے ہیں یہ گلون کافی ہے بس اتنا ہی کافی ہے اتنا کہہ ہوگا سمجھائیں کہ بے کہہ رہے ہیں بے کہہ رہے ہیں دے سے دیار سنگ بے کہہ رہے ہیں تو کیا بولوں یگلون یگلون بس کافی اتنا کہنا بے کیا کہہ رہے ہیں اب کہہ رہے ہیں کہ بے کیا کہہ رہے ہیں تو وہ لوگ سیم یہی رہے گا بس ایش جوڑ جاگا ایش کا مطلب کیا ہوگا ہے ایش یگلون ایش یگلون بے کیا کہہ رہے ہیں بے کہہ رہے ہیں ہیں کہ رہے ہیں کہ تم جاؤ، بے باد میں کھائیں گے صل اoubt آخر بے کہہ رہے ہیں کہ تم جاؤ بے باد میں کھائیں گے 2،aten آخر کہا رہے ہیں یہ گولون گا تو گول سívelین، انک کہت've لیا ان کو بے کہا ہے وجوبرین کے مطلب ہو گیا ناصحہ پرینڈ لوگی انہوں کو یہاں لکھا انک انک کا مطلب ہوتا ہے کی اور کاف جو لگا ہوا ہے جیسے میں ہر ویڈیو بتاتا ہوں کہ کعف جہاں پہ آ جائے گا تو بات آپ کی ہوگی آپ کی ہوگی یا تم کی ہوگی جیسے آپ وہ کہہ رہے ہیں کی تم کی تم ان کا مطلب کی اور تم کا مطلب یہاں پہ آ گیا کعف کی آپ جاؤ آپ یہاں کع کا جو درسار یہ تم کو درسار آ رہا ہے تو انک کر دوگے تو کی تم کہیں پہ بھی کی تم کہا گا کی تم جاؤ کی تم بے کہہ رہے ہیں کی تم میں کہہ رہا ہوں کی تم جاؤ تو اس طرح کی تم جہاں بھی آگا تو ہاں انک لگا دیں گے انک کا مطلب ہوتا ہے کی اور کاف کا مطلب ہوتا ہے تم یا آپ تو یگلون انک روح ہوا بادن یا اکلون یگلون بے کہہ رہے ہیں انک کی تم کی آپ روح من جاؤ ہوا من بو وادن من وادن یا اکلون یعنی کھائیں گے یگلون انک روح ہوا بادن یا اکلون بے کہہ رہے ہیں کہ تم جاؤ اب بعد میں کھا لیں گے تو دوستو یہ تھے کچھ ہمارے تیرہ سنٹینز جو ہم نے اس ویڈیو میں سیکھے تو آئیوب گائز یہ ویڈیو کو پسند آئی ہوگی اور سمجھ میں بھی آئی ہوگی